بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سونیا کوکنگ ویڈ ایزی میتھڈ چینل کے ساتھ تو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں پراتھا رول اور پراتھا رول کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے بنائیں گے اپنی گرین چٹنی گرین چٹنی میں ہمیں چاہیے ہری میٹ لسن، ادرک اور ہرہ دھنیا ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کو ہم بنائیں گے اپنی گرین چٹنی کو ہم لیں گے ہاف کپ دہیں لیں گے اور اس میں ہم اپنے گرین چٹنی بنائیں گے گرین چٹنی کے بعد ہم لیں گے 500 گرام چکن اور چکن میں ہم ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیا اور اس میں ہم لیں گے 1 ٹیبل سپون آئل تو اب ہم لیں گے اپنی گرین چٹنی جو ہم نے بلینڈر میں پیس لیا ہے جس میں ہم نے لیا ہے لیسن، ادرک، ہری میرچ پودینہ اور دھنیا اس کو ہم نے اچھے سے پیس لیا تھا اور اب ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس میں ہم لیں گے لال مرچ گرم مسالہ نمک سوکا دھنیا پیسا ہوا کالی مرچیں پیسی ہوئی اور زیرہ اور حلدی ان سب انگریڈینٹس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ڈسکرپشن میں میں ساری انگریڈینٹس لکھ دوں گی کانٹیٹی کی ساتھ آپ ڈسکرپشن دیکھ لی جئے گا اس کو اچھے سے ہم میرینیٹ کریں گے ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا بہت ایزی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں جی تو یہاں ہم بنا رہے ہیں پیاز کی چٹنی پیاز کی چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے پیاز ٹماٹر پودینہ لسن کے جوے اور ہرہ دھنیا پودینہ اور ہرہ دھنیا اچھے سے دھولی جئے گا ان کو ہم بلینڈر میں پیس لیں گے پیسنے کے بعد اب ہم لے رہے ہیں اوائل ہم نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون پین اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم پیاز کی چٹنی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے چٹنی کے لیے چٹن کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے آدھا گھنٹہ تو مست ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دو گھنٹہ بھی چل جائے گا اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے پکاتے ہوئے ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ ہو تو آپ ہاف ٹی سپون وہ بھی ایڈ کر لی جیے گا ہلکی آنچ پہ پکائیں گے میڈیم فلیم رکھیں گے یہ اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں املی کا پلپ اور اس کو پھر سے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جائے گی تب تک یہ پکتی رہے گی جی ویورز میں نے سوچا کہ ساتھ میں ہم چکن بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم نہ ویسٹ ہو تو چٹنی ایک سائٹ پہ پک رہی ہے جیسے ہمارا پین جو ہے گرم ہوگا تو ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر لیں گے پین میں ہمیں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے چکن میں مرینیشن کے دوران آئل ڈال دیا تھا اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک لیمو کا رس یہ دیکھیں اب ہماری جو پیاس کی چٹنیوں میں بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اور پیاس کی چٹنی ہماری ریڈی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فلیم آف کر دیں گے اور واپس سے ہم اپنے چکن کی طرف چلیں گے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ ہمارا چکن اب ریڈی ہو رہا ہے بس قریب ہی ہے اس میں اگر آپ کوئلے کا دم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ ایک فوائل پیپر لیں اس میں کوئلہ رکھیں اور تھوڑا سا ایک چمچ آئل ڈال کے اس کے ساتھ اس کو کوئلے کا دم دے دیں یہاں ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے پیاس کی چٹنی ریڈی ہے چکن ریڈی ہے تو اب اپنے چلتے ہیں ہم پراتھا رول کی طرف یہ پراتھے میں نے گھر بنائے ہیں بہت کرسپی اور سوفٹ سے پراتھے تھے اور یہ ہماری پیاس کی چٹنی اور یہ چکن اچھا یہ میں نے آٹھ پراتھے بنائے تھے اس چکن کی کونٹیٹی میں آپ کے آٹھ پراتھا رول ایزی لی تیار ہو جائیں گے آپ ضرور پرائی کیجئے گا جی تو یہاں ہم نے لے لیا اپنا پراتھا پراتھے کے اوپر ہم ڈالیں گے پیاس کی چٹنی اور اس کو اچھے سے پورے پراتھے پر لگا دیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مایونیز اور اس کو بھی پورے پراتھے پر لگا دیں گے اچھا ویورز اگر آپ لوگ شملہ میرچ پیاس وہ پسند کرتے ہیں تو آپ چکن کے ساتھ شملہ میرچ بھی اور پیاس بھی ایڈ کیجئے گا اس کو اچھے سے ہم سپریکٹ کر دیں گے اور اس میں ہم آپ اپنے رکھیں گے چکن بہت ایزی ریسپی ہے اور جھٹ بٹ بننے والی ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں سب چیزیں آپ پہلے ہی آپ سب کچھ تیار کر کے رکھیں اور جسٹ آپ صبح پراتھے بنائیں اور رول کریں چیزیں وغیرہ رکھیں اور آپ کا جو بچوں کا لنچ باکس ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جی ویورز تو یہ ہمارا پراتھا رول ایک ریڈی ہو چکا ہے اچھا وہاں پہ میں نے میڈ میں رکھا تھا یہاں آپ سٹارٹ میں بھی رکھ کے چکن کو اس طرح سے بھی آپ رول کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتی ہوں آٹھ پراتھا رول ہمارے بن گئے تھے اس میں جی ویورز تو الحمدللہ ہمارے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ضرور پرائے کیجئے گا گھر میں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ویورز بہت ٹیسٹی بنے تھے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ